کامن کریت جسے بارتی کریت بھی کہا جاتا ہے بھارت میں پایا جانے والا ایک اتنٹ وسیلہ سامپ ہے اس کا بیگیانک نام بنگرس کائیرولیس ہے یہ سامپ اپنے جہر پیوار اور ببن گڑوں کو کارڑ جانا جاتا ہے آئیے اس سامپ کی ببن پیلیوں کو ایک دلکس انجام کی طرح سمجھتی ہیں پہچان اور بسیستائیں کامن کریت کا رنگ مختا کالا یا گہرا نیلا ہوتا ہے جس پر سپید یا ہلکے پیلی رنگ کی داریاں ہوتی ہیں بیس کاریت کی لمبائی 0.6 سے 8.75 ملٹر تک ہوتی ہیں اس کے پتلے اور چکنے شریر پر ایسا کوئی نسان نہیں ہوتا جس سے سر اور شریر کو الگ سے پہچان سکیں جب آپ اسے پہلی بار دیکھیں گے تو یہ آپ کو کسی ریسلی پراری جیسا لگی گا جو اپنے آس پاس کی دنیا میں ایک دم گھن مل جاتا ہے آباس کامن کریت دچڑ ایسیا کی دیسو بھارت پاکستان نیپال بانگلہ دیس اس لنکھا میں پایا جاتا ہے یہ ساپ گھاس کے میدانوں کرسی بھونی اور مانوں بسنیوں کی آس پاس رہنا پسند کرتا ہے یہ موقتہ راتریچر ہوتا ہے عرثات یہ رات میں سکری ہوتا ہے اور دن میں چھپا رہتا ہے سوچیں جب پورا گاؤں سو رہا ہوتا ہے تب یہ ساپ اپنے سکار کی تلاس میں نکل پڑتا ہے بیوہار کامن کریت عام طور پر سرمیلہ اور گھت رہنے والا ساپ ہے یہ اکثر اپنے بریاورن کے ساتھ گھن مل جاتا ہے جسے اسے دیکھ پڑھنا مشکل ہوتا ہے رات کی سمیں یہ سکری ہوتا ہے اور اپنے سکار کی تلاس میں باہر نکلتا ہے اس کا موقع بوجن چھوٹے ساپ چھپکلی چوہیں اور میڈک ہوتی ہیں ایک خاموش سکاری گھترے یہ دھیرے دھیرے اور بینا کسی آہٹ کے اپنی سکار کی پاس پہنچتا ہے جہر اور چکٹسہ کامن کڑیت کا جہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے جس کا آردھ یہ ہے کہ یہ نیسو پر پرواہو ڈالتا ہے اس کے کاٹنے کے بعد بیس تنترکہ تند کو پرواہویت کرتا ہے جس سے ماس پیشنوں میں کمجوری سانس لینے میں کٹنائی اور اگر سمیں پر علاج نہ ملی تو مرتبی بھی ہو سکتی ہے اس کے جہر کا پرواہو دھیرے دھیرے ہوتا ہے اور سلواتھی لکشڑ کاٹنے کے ایک دو گھنٹے بعد دکھائی دیتے ہیں اس لیے تونٹ چکٹسہ سائتہ لینا اکتن تاوستے کے کریت کے کاٹنے پر انٹی وینم کا پیشن کیا جاتا ہے جو بس کی پرواہو کو مشکریہ کرتا ہے کاٹنے کے لکشڑ کامن کریت کے کاٹنے کے لکشڑ دیرے دیرے پرکت ہوتے ہیں معمولی یا بینہ درد کی کاٹنے ماس پیشنوں میں کمجوری اور جنگنہ ہٹ پلکی جھکانے میں کٹنائی بولنے میں کٹنائی اور دھنڈلی درشتی سانس لینے میں کٹنائی اگر سمیہ پر علاج نہ ملی تو مرتبی ہو سکتی ہے دن اور رات کا صوباؤں کامن کریت مکھتہ نساچر ہوتا ہے یہ رات میں ادھک شکری ہوتا ہے اور اپنے سکار کی کھوز بھی نکلتا ہے دن کی سمیہیں جھاڑیوں پتھروں کی نیچے یا انچھپنی کی ستانوں میں چھپا رہتا ہے یہ ساپ اتنسانت اور گپت ہوتا ہے جس سے دیکھ پڑھنا مشکل ہوتا ہے برانتیاں اور سکت کامن کریت کی باری میں کئی برانتیاں ہیں جو اکثر اگیانتہ کی کارون اتپن ہوتے ہیں برانتی کریت آکرامک ہوتے ہیں اور بینہ اخصائے حملہ کرتے ہیں سکت کریت اتنس سرمیلی اور گپت ہوتے ہیں یہ عام طور پر حملہ نہیں کرتے جتک کی اخصائے نہ جائے برانتی کریت کا کاٹنا توہنت پروابی ہوتا ہے سکت کریت کا جہر دھیرے دھیرے کام کرتا ہے اور اس کی لکھچڑ ایک دو گھنٹے بعد پرکٹ ہوتے ہیں برانتی سبھی سامپوں کا جہر ایک جیسا ہوتا ہے ست بیبن سامپوں کا جہر الگ الگ پرکار کا ہوتا ہے اور ان کی پروباؤں بھی بھنے بھن ہوتے ہیں کریت کا جہر نیورو ٹاکسک ہوتا ہے ساودھانی اور اوپائی کریت کے کاٹنے سے بچنے کے لیے کچھ ساودھانیاں اپنانی چاہیے جیسے رات میں چلتے سمیں تارچ کا اپیوک کریں اور جھوٹے پہنیں اپنے گھر کی آس پاس کی چھتر کو ساپ اور جھاڑیوں سے مکت رکھیں سامپوں کی بارے میں جاگلوٹہ پھیلائیں اور ان سے بچنے کی طریقوں کی بارے میں جانکاری رکھیں اگر کریت کاٹ لیں تو ترنت جگھت سا سائتہ لیں اور نکٹم ہوسپیٹل پہنچیں نسکرز کامن کریت کے کتنت بسیلہ سامپے جو مکتہ رات میں شکریہ ہوتا ہے اس کا جہر نیورو ٹوکچک ہوتا ہے جو تنتر کا تنتر کو پروابیت کرتا ہے اس کے کٹنے کی لکھچڑ دیری دیری پرکٹ ہوتی ہیں اس لیے تو انت جگھت سا سائتہ لینا عوضیق ہے اس کے بارے میں کئی برانتیاں ہیں جن سے ساودان رہنا چاہیے اور صحیح جانکاری پھیلانا چاہیے کریت کے بارے میں جاگلوٹہ اور ساودانی برت کر اس کی کٹنے سے بچا جا سکتا ہے